بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ محل آج میں آپ کے ساتھ دیکھ میں بننے والا آلو گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی بہت سارے لوگ سالن بناتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھ جیسے سالن کا ٹیسٹ نہیں آیا تو میں آج آپ کے ساتھ تمام جو ٹپس ہیں وہ شیئر کروں گی تو چلے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک کپ آئل لے لیا ہے یہ دو میں نے پیاز لیا ہے پیاز کو میں نے سلائسز میں کاٹ لیا ہے آپ نے سلائسز میں ہی کاٹنا ہے اس سے پیاز جو ہے وہ اچھے براؤن ہوتے ہیں پہلے ہم پیاز کو ڈال کے ان کو ہم نے براؤن کر لینا ہے جس طرح سے ہم حلیم کے لیے تیار کرتے ہیں تو آپ نے جو پیاز ہیں وہ ہائی فلیم میں تلنے ہیں ورنہ پیاز جو پانی چھوڑ دے گا اور جس طرح کا ہم چاہ رہے ہیں ویسا ریزلٹ نہیں آئے گا تو آپ نے ہائی فلیم میں پیاز کو براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے پیاز جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں اب بہت کیئر کی ضرورت ہے ذرا سے زیادہ جل گیا تو پیاز میں سے وہ کڑوا ٹیسٹ اور اس کا کلر جو ہے وہ سالن کا یہ چینج کر دے گا یہ میں نے پیاز کو نکال لیا ہے ہم نے اتنا ہی براؤن کرنا ہے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اس سے ہمارے سالن کا ٹیر جو کلر ہے وہ خراب بھی ہو سکتا اگر ہم زیادہ براؤن کر لیں گے یہ میں نے ایک کلو گوشت لے لیا ہے یہ مچن کا گوشت ہے آپ بیپ یا چکن بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے اس کے اندر بھون لیں گے تاکہ گوشت کی جو سنیل ہے وہ ختم ہو جائے ہم نے اس کو بس دو سے تین منٹ کے لیے بھوننا ہے یہ میں نے دو چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے اب ہم اس کو شامل کریں گے اور اس کے اچھی سے بھونائی کریں گے میں نے ایک جگ لے لیا ہے اس کے اندر میں آدھی پیالی جو ہے وہ دہی کی شامل کروں گی اور یہ دو میں نے براؤن پیاز کیے تھے یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی اور ان کو ہم نے اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لے گا یہ میں نے ایک سے ڈیڑھ پیسٹ جو ہے وہ دارچینی کا لیا ہے یہ بادیان کے پھول ہیں یہ ایک چمچ جو ہے وہ کالی مرچوں کا ہے ایک بڑی الائچی ہے تین چھوٹی الائچیاں ہیں اور یہ تیز پات کے دو پتے ہیں اور یہ ایک چمچ جیرے کا ہے ان کو میں موٹا موٹا کوٹ لوں گی آپ نے بلکل ان کو باریک نہیں کرنا ہے موٹا موٹا ہی رکھنا ہے تب ہی ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے سے سالن کے اندر آئے گا یہ جو مسالہ جات میں نے آپ کو ثابت دکھائے تھے ان کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اب ہم یہ شامل کریں گے اس کے اندر تاکہ یہ اس کا ٹیسٹ اچھے سے ہمارے گوشت کے اندر آ جائے آپ نے بلکل باریک کر کے نہیں ڈالنا ہے بس موٹا موٹا کرش کر کے اندر ڈال دینا ہے میں اس کے اندر ایک چمچ بھار کے دھنیا پاوڈر شامل کروں گی یہ دو چمچ سروک مرچوں کے چمچ حلدی ایک چمچ زیرا پاوڈر انہیں مثالوں کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ہم نے ان کو بھوننا ہے مثالیں ہم نے بھون لینا ہے اچھی طرح سے گوشت کے اندر اب میں اس کے اندر دہی پیاز کا پیسٹ شامل کروں گی اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے سالن کا کتنا زبردہ سب ہی سے کلر آگئے جیسے بلکل دیکھ کا کلر ہوتا ہے ابھی تو یہ ہمارا ہاف ہی پروسیجر ہوا ہے ڈیڑھ گلاس میں نے پانی لیا ہے یہ میں نے جھگ کے اندر ہی ڈال دیا ہے تاکہ اس کے اندر جو پیسٹ لگا رہ گیا ہے وہ اچھی طرح سے باہر نکل آئے اس کے نسالن کے اندر ہم اس کو ڈال دیں یہ ڈیڑھ گلاس پانی کا میں یہ شامل کروں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کا کور لگا کے اس کو تقریباً دس مینٹ کے لیے ہم ٹائم دیں گے دس مینٹ ہمارے ہو چکے ہیں گوشت جو ہے وہ ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل گل گیا ہے اب ہم اس کے اندر آلو شامل کریں گے آلو شامل کرنے کے بعد ہم نے ان کو اچھی طرح سے بھون لےنا ہے آلو کو ہم نے تقریباً دو سے تین مینٹ تک اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ اچھے سے فرائی ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے یہ میں نے تقریباً دو گلاس پانی جو ہے وہ شامل کیا ہے پس پانچ مینٹ کے ہم ٹائم لگائیں گے اب میں اس کو اپن کروں گی اور چیک کریں گے کہ ہمارے آلو گل گئے ہیں کہ نہیں گلے یہ دیکھیں آلو ہمارے بکپل سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر کسوری میتھی ایڈ کروں گے یہ چار پانچ میں نے سبز مرچے لیے یہ ثابت اسی طرح سے ہم نے ڈال دینی ہے اور پانچ مینٹ کے لیے ہم نے دھم لگا دینا ہے دو چمچ نمک کے اس میں شامل کروں گے اور اچھی طرح سے لائے لینا ہے اب میں یہ ڈیڑھ ڈروپ جو ہے وہ کیوڑا اسنس کا شامل کروں گے اس سے تو ٹیسٹ جو ہے بہت انہینس ہو جائے گی زیادہ نہیں ڈالنا بس تھوڑا سا ڈیٹ ڈروپ جتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے اچھی طرح سے مکس کر دیں تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو سرپ کر دوں گی یہ دیکھیں ہمارا آلو گوش جو ہے ریڈی ہو گیا ہے بلکل دے گی سٹائل میں خوشبو بھی بلکل دیکھ جیسی ہے جیسے آپ دیکھ کا سالن کھا رہے ہو سو یمی سالن تیار ہو گا ہے ہمارا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پانچ وقت کا نمازی بنائیں آمین اللہ حافظ